السلام علیکم جی کیسے آپ سب امید ہے کہ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میرے کچن آج جو ہے میں آپ کے ساتھ ہر جو ہاؤس وائپ کی ایک بیسک سی ڈیلی روٹین ہوتی ہے کچن کی روٹین ہوتی ہے وہ شیئر کروں گی یہ جو ہے ہماری مارننگ ہو گئی ہے اور اب جو ہے میں نبا کے لئے بریکپاسٹ بناوں گی اور اپنے لئے کچھ لائٹ سا کھاؤں گی ابھی جو ہے وہ بریکپاسٹ نہیں کرنا تھا میں نے شام میں جو ہے وہ فروٹ شر بنا کے رکھی ہوئی تھی اور میں نے سوچا کہ تھوڑی سی بھی یہ لے لیتے ہیں بعد میں دیکھیں گے کہ کیا کھانا ہے نبا جو ہے وہ میری بیٹی ہے شیئر 2.5 ویرز اول تو اس کو جو ہے میں کوکو کرنچ بنا کے دوں گی ملک میں اور میں نے اپنے لئے فروٹ شر لے لی رات کو جو ہے وہ میں بادام پانی میں بھگو کے رکھ دیتی ہوں تو صبح میں وہ کھال لیتی ہوں میں نے جو ہے وہ آج اپنی چارٹ میں ہی ڈال لی کوکو کرنچ میں نبا کو اس طرح سے بنا کے دیتی ہوں تھوڑا سا کوکو کرنچ لے لیتی ہوں اس میں جو ہے وہ ملک ایٹ کر کے اسے تھوڑا سا جو ہے وہ میں وام کر لیتی ہوں اور اسے ایٹ کر کے اسے کھلا دیتی ہوں بچے جو ہے وہ بہت شوک سے کھا لیتے تو جو ہے وہ ملک جو ہمارا دیری کا ملک ہوتا ہے وہ لے رہے تے ہیں اسی بہانے تو ان کے لئے جو کہ اچھا بھی ہے صرف جو ہے وہ پروڈیوزٹ ملک جو بچے لیتے ہیں وہ ان کے لئے اچھا نہیں ہوتا تو اس طرح سے جو ہے وہ بچے ملک بھی لے لیتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے فروچاٹ کھا لی تھی اٹھتے ہی فوراں سے اس کے بعد جو ہے میں نے رات میں آلومیتی بنائی بھی تھی تو ہمارا پلان تھا کہ ہم آلومیتی کے پراتے بنا کے کھائیں گے آج جو ہے یہ میرا ٹوٹلی فلوب دے تھا جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میرا یہاں پہ پراتہ بھی پھٹ گیا تھا پراتہ پڑنے کے بعد یہاں پہ میں نے ساتھ میں چائے رکھی ہوئی تھی جو آلومیتی کی اس کو اچھے سے میش کر کے اس میں جو ہے وہ سپائسیز تھوڑے اور ایٹ کر کے میں نے اسے ریڈی کر کے ڈالا تو وہاں پہ جو ہے میرے کچن میں گیس چلی گی اتنی اتنی چیزیں میں نے ساری چیزوں اٹھائیں دوسرے کچن میں لے جا کے میں نے سب کچھ بنایا تو پھر اس طرح سے جو ہے میں وہ شوٹ بھی نہیں کر سکی تو میں نے جو ہے وہ چھوٹا سا کلپ لے لیا اوپر بٹر وغیرہ لگا کے ہم نے اپنا برکفاسٹ انجوئے کیا پراتے کھائے اس کے بعد جو ہے وہ شام میں میں نے بنایا زبطیسہ گریوی والا چکن چنگیزی یہ ایک انڈین ریسیپی ہے جس کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اتنا مزے کا بنتا ہے کہ آپ لوگ پس فین ہو جائیں گے کھا کے اس میں یہ سب سپائسیز جائیں گے جن جگہ لک پیس جائے گا ہاف کے جی میں نے چکن لے لیا کونٹیٹی سب نیچے منچن ہے یہاں سے آپ دیکھ لئے جو ہے وہ فالو کر سکتے ہیں فوڈ کلر ڈال دوں گی ساتھ میں تھوڑا سا لیمن جوس ایٹ کر دوں گی اس کی جو ہے وہ چکن کی میرینیشن ہو رہی ہے یہاں پہ اسے میں اچھے سے میرینیٹ کر دوں گی اور فوڈ کلر اس لئے ڈالا ہے کہ اس کا کلر بڑا اچھا سا ہے میرے پاس صرف جو ہے وہ یلو فوڈ کلر ایویلیبل تھا میں نے اس لئے جو ہے وہ یلو فوڈ کلر ڈالا ریڈ ہوگا تو کری کی جو سوری کلر ہے وہ بہت اچھا ریڈیس سا آئے گا اگر آپ نے یلو ایڈ کیا ہوگا تو تھوڑا یلو ایس سا آئے گا جیسے کریمی سی ہانڈی ہوتی ہے یہاں پہ جو ہے میں نے تین میڈیم سائز کے پیاس لے کے ان کو موٹا موٹا چاپ کر لیا انہیں اوئل میں تھوڑا سا فرائی کر لیا ساتھ میں جو ہے میں نے دو ٹومیٹوز کو موٹا موٹا چاپ اسی طرح سے کر کے تھوڑا سا اس کو فرائی کر لوں گی جب ان کا کلر تھوڑا سا ٹرانسلوسنٹ ہو جائے گا تو میں جو ہے ان کو نکال لوں گی اوئل سے اور ان کو بلین کر لوں گی اچھے سے پیسٹ بنا لوں گی جو ہے اوئل تھوڑا سا ایڈ کر لیں اگر تو پیسٹ نہ بنیں پھر یہ جو ہے ون پورچ انگیزی جو ہے وہ کری ہے تو یہ ایک ہی پین میں آپ کی جو ہے وہ سارے پروسیجر ہو جائیں گے تو اب جو ہے میں نے اسی پین میں تھوڑا سا اور آئل ڈالا اور جو ہمارا میرینیٹر شکن تھا ون آور اسے ہم میرینیٹ کر کے رکھا اور اسے جو ہے ہم شیلو فرائی کر لیں گے 5 to 7 منٹس ایج سائیڈ ہم اسے شیلو فرائی کر لیں گے چونکہ یہ جو ہے وہ کڑائی جو ہے وہ سٹیل کی ہے تو اس میں تھوڑا سا وہ نیچے سے تھوڑا براؤن ہو گیا تھا میں نے اس کو واش کر لیا اور وہ ہی آئل جو ہے میں نے واپس اس میں ڈالا تھوڑا سا میں نے جو ہے اس میں واپس تھے اور آئل ڈال کے اور اس میں سپائسیز تھوڑے سے ایڈ کیے سالٹ ایڈ کیا ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کیا ساتھ میں بلیک پیپر ایڈ کیا اور اسے اچھے سے تھوڑی دیر کے لیے مکس کر لیا اور اب جو ہے ہمارا پلینٹڈ مکسچر جو تھا جو ہم نے ٹیمیٹوز کا اور انینز کا بلیند کیا تھا وہ میں نے ایڈ کر دیا اس کو میں اچھے سے جو ہے وہ کک کر لوں گی کہ جو ساری سپائسیز کی روہ سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اب جو ہے میں نے اس میں مرینیٹر چکن جو ہمارا فرائے ہوا تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اس اچھے سے مکس کر لوں گی تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کر دوں گی تھوڑی دیر کے لئے پھر سے کک کروں گی اور اب جو ہے میں اسے کور کر کے رکھ دوں گی ٹین ٹو ففنین منٹس کے لئے دیکھیں یہاں پہ اس نے آئل ریلیز کر دیا تھا اسے تھوڑی دیر کے لئے اب جو ہے میں اس طرح سے کک کروں گی اب اس میں جو ہے میں نے تھوڑا سا بٹر ایڈ کر دیا تھا بٹر جو ہے وہ فلیور کو بہت انہینس کرتا ہے ہماری کسی بھی کری میں اب اس میں جو ہے وہ میں بان کپ یوگرٹ ایڈ کر دوں گی اسے اچھے سے مکس کر دوں گی اور کک کرتی رہوں گی جب تک کہ جو ہے یہ پھر سے اپنا آئل ریلیز نہیں کر دیتا یہاں پہ جو ہے تھوڑا سا کک ہو گیا تھا میں نے اس میں جو ہے وہ 3 ٹیبل سپونز کریم ایڈ کر دی آپ کے پاس کریم نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ فریش بلائی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب جو ہے میں اس میں بلیک پیپر ایڈ کر دوں گی 1 ٹی سپون اور اسے پھر سے اچھے سے مکس کر لوں گی اور اب اسے کک کروں گی 10-15 منٹس کے لیے جب تک کہ یہ پھر سے آئل ریلیز کر دے جس طرح سے اب اس میں بابلز بن رہے ہیں اس میں گرین چیلیز ایڈ کر دیں گے ساتھ میں کورینڈر لیوز ایڈ کر دیں گے چاپ کر کے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اتنی مزے کی کری بنتی ہے آپ لوگ کھائیں گے تو بس آپ حیران ہو جائیں گے اس میں صرف ہاف کے جی چکن ہے اور اس کی گریوی اتنی زیادہ ہے ہمارے کل میں تو جو ہے وہ صرف اس چیز کی شکایت ہوتی ہے کہ جو کوئی چکن کی کلی بن رہی ہے اس میں گریوی زیادہ ہونی چاہیے یہ ایک ایسی ریسیپ ہے جس میں گریوی بہت اچھی بنتی ہے اور بہت ہی دیلیشیسی ریسی بنتی ہے جی ٹرائی ضرور کریے گا اور مجھے فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا اور یہ جو ہے یہ نیکسٹ ماننگ ہو گئی ہے میں جو ہے وہ بریکپسٹ کرتے ہوئے ساتھ میں جو ہے وہ دودھ بھی بوائل کر لیتی ہیں یہاں پہ میں نے دودھ جو ہے وہ نکالا دیکھا میراج جو ہے وہ فمبل ڈے ہے یہاں پہ کسی نے نوٹ کیا یا نہیں یہاں پہ میرا تھوڑا دودھ بھی جو ہے وہ نیچے گیر گیا تھا یہاں پہ میں جو ہے وہ ٹریٹریلا ریپس بنا رہی تھی اور میں نے چکن جو ہے وہ میرینیٹ کر کے رکھا ہوتا اسے بریڈ کرم اور فلور وغیرہ سے کوٹ کر کے فریز کیا ہوتا ہے وہ لے لوں گی نبا کے لیے جو ہے میں نے دو تین نگرز فرائی کر لیے تھے ساتھ میں اور ساتھ میں جو ہے میں فرائز لے لوں گی میں اوپا کے چنکی فرائز یوز کرتی ہوں آپ جو ہے گھر کے نارمل بنے بھی بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ٹریلا میں جو ہے وہ چنکی فرائز ہی ہوتے ہیں اور وہ ہی اچھے لگتے ہیں تو میں وہ یوز کرتی ہوں میں جو ہے وہ پین لے لوں گی اس میں آئل ایڈ کر دوں گی فرائی کرنے کے لیے اور اسے تھوڑا سا گرم کر لوں گی بہت زیادہ نہیں کرنا اور میں جو ہے رات میں جو آلمرز بھی ہو کے رکھے تھے نیکسٹ مارننگ ہے تو وہ جو ہے میں ان کا پانی نکال کے ہوت بھی کھا لوں گی اور ہزبن کو بھی دے دوں گی اور ساتھ میں جو ہے وہ بریکپسٹ ریڈی ہو رہا ہے ساتھ میں جو ہے میں آئیس برگ لے لوں گی اس کی کٹنگ کر لوں گی اس کو اوپر سے دو تین لیفز جو ہے وہ ہمیشہ خراب ہو جاتے ہیں ان کو جو ہے وہ آپ ریموف کر دیں اور اسے موٹا موٹا چنکس میں کٹ لیں اور باقی کی جو ہے وہ آئیس برگ ہاف میں نے لے لی تھی دو ریپس کے لیے باقی کی میں نے اسی طرح سے نیوز پیپر میں ریپ کر کے فریج میں رکھ دی تھی اب جو ہے ہم اپنی سوس ریڈی کر لیں گے سوس کے لیے سمپل آپ نے مایونیز لینا ہے مایونیز آپ جتنی کونٹیٹی میں بنانی ہے اتنی لے لے اور ساتھ میں جو ہے میں نے چپوٹلے سوس لے لیا اور یہ ریپ کی اتنی زبدس چپوٹلے سوس ریڈی ہوتی ہے کہ جو آپ جو ہے وہ آپ انہینس ہو جائے گا آپ کی سوس میں اب جو ہے میں یہ سب کچھ ایک ساتھ ہی فرائی کر لوں گی کیونکہ یہ جو ہے وہ چکن بھی اتنا ہی ٹائم لیتا ہے فرائز بھی اتنا ہی ٹائم لیتی ہے اور آلموسٹ جو ہے وہ نگرس بھی اتنا ہی ٹائم لیتے ہیں میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا آج میرا جو ہے وہ فمبر لے تھا تو یہاں پہ جو ہے میں نے سوس آئیس برگ اور سب چیزیں ریڈی کر کے رکھیں توٹریلا ریپ رکھیں توٹریلا ریپ جو ہے میرے پاس ون ٹو ویک پہلے سے پڑے ہوئے تھے کچھ میں نے یوز کر لیے تھے صرف یہ دو پڑے ہوئے تھے تو یہ جو ہے میں نے ساری فلنگ کی سوس کو سارا سپریڈ کیا ریپ پھر ساتھ میں آئیس برگ لگائی مجھے لگتا ہے میں نے جو ہے وہ میٹیریل بھی بہت زیادہ ڈال دیا تھا پر اگر کم ڈالو تو وہ اچھا نہیں لگتا مایونیز جو ہے میں ہلمانیز کی یوز کرتی ہوں تو یہی میں نے تھوڑی سی ڈال دی اور یہ جو ہے میرا پھٹ گیا توٹریلا ریپ پر جو ہے ہم کچھن کوینز کو سب کچھ منیج کرنا آنا چاہیے میں نے فوراں سے جو ہے وہ پین رکھا اور اس پہ جو ہے میں نے اسے بٹر سے گریز کی اور فوراں سے اس طرح سے میں نے جو ہے وہ ریپ کو رکھ دیا ریپ کی جو توٹریلا ریپ تھے وہ تھوڑے چھوٹے سائز میں مجھے لگ رہے تھے تو پھر بھی آپ یہ دیکھے گا یہ بھی کھل گیا پتہ نہیں میرے صد کبھی اس طرح سے ہوا نہیں اس طرح پتہ نہیں کیوں ہو گیا میں آپ کو دکھاؤں گی جو میرے پہلے ریپ بنتے ہیں وہ کتنے پرفیکٹ بنتے ہیں ان کو میں گریل پین پر گریل کرتی ہوں پر یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے بلکل سمجھ نہیں آیا میرا فنبل ڈے تھا اگین تو ساتھ میں چائے بھی بنا لی تھی اور جس طرح کی بھی بنے تھے پر بہت اچھے بنے تھے صرف یہ تھا کہ تھوڑے جو ہے وہ پڑ کے تھے ہمیں بڑی مشکل سے کھانے مطبکہ کھانا بڑا مشکل ہو رہا تھا نبا کے نگرس اور ساتھ میں ایسے میرے جو ہیں وہ ریپس بنتے ہیں نیکس ٹیم اچھے سے آپ کو پریزینٹ کر کے بھی دکھاؤں گی اور یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا اللہ حافظ میں ملوں گی نیکس ٹیم